کیونکہ آپ بلکل بے حص ہیں روپیہ نہیں دیا تُو نے مجھے تُو نے مجھے ایک دوہ فون نہیں کیا کمی نے کس قسم کا تُو اینکر ہے پاکستان کو تُو بچانے نکلا ہے فنکار مر رہا ایک دوہ تُو آیا آپ کیا پوچھ رہے آپ نہ پوچھ رہے اس کے بارے میں اسلام علیکو فرنس میرے نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو بعض اوقات انسان کے نا چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لڑائی ہوئی جاتی ہے اور بعض اوقات تو اپنے سب سے عزیز ترین دوست جس سے کبھی وہ لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس سے بھی لڑ پڑتا ہے لیکن جب شو بیس کے بڑے بڑے سٹارز ٹی وی پر بیٹھ کر لڑتے لڑتے اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچتی ہے اور پھر دنیا کے سامنے اچھا بننے والے کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی لیکن مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جنت مرزا ٹک ٹاک کوین ہے اور ایمن خان نمبر پاکستانی ایکٹر جو نہ صرف ٹی وی سکرین پر بلکہ سوشل میڈیا پر بھی راج کرتی ہیں لیکن پچھلے دنوں ان دونوں میں تھوڑی کھٹ بٹ ہو گئی ہوا کچھ یوں کہ ایک شو میں ہوسٹ نے ایمن خان سے پوچھا کہ آپ جنت مرزا کو کیا مشرع دینا چاہیں گی اس کے جواب میں ایمن نے کہا کہ جنت میک اپ تھوڑا کم کیا کرو جنت مرزا جنت کم میک اپ کیا کرو آپ جنت میک اپ کم کرتی ہیں یا زیادہ یہ بات ایک طرف لیکن ظاہر ہے جنت نے اس بات کا بہت برا منائیا اور اس بات کے جواب میں جنت مرزا نے ایمن خان کے لیے ایک ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی جس میں وہ بول رہی ہیں کہ کسی کے گھر کا مسئلہ ہے آپ کیوں بیچ میں بولتے ہیں اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ وہ ایکٹرز جو خود پلاسٹک سرجریہ کروا کے میک اپ تھوڑ کے ٹی وی پر آتی ہیں وہ مجھے بول رہی ہیں کہ میک اپ کم کیا کرو کسی دے کردہ مسئلہ ہے تھوڑنو کی حق ہے تھوڑنو کی حق ہے کسی دی لائف دے ویچ انٹرفیر کرندا ہو گیو جو آثورٹی ٹو انٹرفیر ان این پرسنس لائف ٹھیک ہے نا کادے واسطے دوستو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یاسر حسین کو کنٹروورسی کوین بھی کہا جاتا ہے اور شو بیز کی پھکپو بھی کہا جاتا ہے اور اکثر ایسی بھونگیاں مارتے ہیں جن سے اگلے بندے کو ایسا غصہ آتا ہے یا تو پھر وہ ان سے لڑ پڑتا ہے یا پھر لائف شو چھوڑ کر چلا جاتا ہے یہ اپنے شو میں یا تو گیسٹ کو بہت بیزت کرتے ہیں یا پھر ان سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ میمان غصے میں آ جاتے ہیں چاند سال قبل وہ ہم ٹی وی پر ایک شو کرتے تھے جس کا نام تھا دی آفٹر مون شو اس شو میں انہوں نے زارہ نور عباس اور ان کے شوہر اسد صدیقی کو بلایا اور ان کو کٹیرے میں کھڑا کر کے عجیب عجیب سوال کرنے لگے پہلے تو اسد صدیقی برداشت کرتے رہے لیکن پھر انہوں نے یاسر کو کھری کھری سنانا شروع کر دی اب ہم بات کریں گے نور اور ولی حامد دوستو فلم سٹار نور اور ان کے گرد گھومنے والی ڈھیروں کنٹرو ورسز کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک الگی کہانی سنائیں گے جب نور بخاری نے اپنے چوتھے شوہر سے الہدی اختیار کی تو تب میڈیا پر اس ٹاپک کی بہت ہائب تھی اور سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر کیوں نور ملک کے اتنے مایاناز فنکار کے بیٹے کو ٹھکرا رہی ہیں اور اپنا ہستہ بستہ ہوا اگر چوتھی مرتبہ برباد کر رہی ہیں لیکن نور نے سوالے سے کوئی بیان نہ دیا خیر نور نے پھر بھی آخر ان سے کھلا لے لی نور اب ایکٹنگ کی دنیا سے نکل کر ڈائریکشن کی فیلم میں آگئی تھی اور اب جب نور نے ایک گانے کی میوزک ویڈیو ڈائریکٹ کی اور اس کی لانچ سرمنی میں شرکت کر رہی تھی تو وہاں ولی حامد بھی پہنچ گئے نور نے جیسے ہی ان کو دیکھا وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائیں اور ولی حامد پر چڑھ دوڑیں اور اس سے لڑنے لگ گئیں اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور نور نے شور مچا دیا کہ یہ گھٹیا شخص اب ڈائریکشن کے بعد بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اب میں اس کا حشر نشر کر دوں گی خیر لوگوں نے بڑی مشکل سے ولی حامد کو اور نور کے شکنجے سے چھڑایا اور نور کو وہاں سے بیج دیا نور کے جانے کے بعد ولی حامد بیان دیا میں یہ کہنا ہوں کہ میں بیس ٹوشیز دینے آیا تھا نور کو اور میری بیس ٹوشیز اس کے ساتھ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے اس واقعے کے کافی عرصے بعد جب نور سے ان کے آور ریکٹ کرنے پر سوال کیا گیا تو وہ بولی کہ وہ شخص بہت شاتر ہے اور اس نے کئی سالوں تک مجھے دھوکے میں رکھا اور گھر میں بیوی ہوتے ہوئے بھی باہر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا اور میری بیٹی جو میرے دوسرے شہر سے ہے اس پر بھی گندی نظر رکھتا اس لیے میں نے اتنے گھٹیا شک سے جان چھڑا لی اور اگر وہ اس کے بعد بھی میرے سامنے ڈھٹائی دکھا کر آئے گا تو ظاہر ہے میں ایسے ہی ریکٹ کروں گی اب اس پورے معاملے میں نور سچی ہیں یا پھر ولی حامد یہ تو وہ جانے یا پھر جانے ان کا خدا نیکسٹ ہے فضالی ایک مرتبہ فراہ حسین کے ماننگ شو پر ایک شخص نے فضا کو کہہ دیا کہ آپ تو ماننگ شوز کی پپو ہیں تو فضا کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے اس شخص کو کھری کھری سنا دی اور یہ بھی کہا کہ میں یہاں پر گیسٹ ہوں مجھے عزت دوگے تو میں یہاں پر رکوں گی ورنہ میں شو چھوڑ کر جا رہی ہوں میں کوئی ماننگ شو کا عملہ نہیں ہوں کہ جو بولو گے چپ کر کے برداشت کر لوں گی اس کے علاوہ وہ ایک مرتبہ سنم جنگ کے ماننگ شو پر ایک میک اپ کامپیٹیشن کے دوران جب مشہور میک اپ آرٹسٹ واجد میک اپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو فضا کو لگا کہ یہ تو وہ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ بول پڑی کہ واجد تم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے ٹی وی میڈیا کے لیے میک اپ کر رہے ہو اور تمہیں تو لائٹس اینگل ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تو تم ان پر کیوں بھڑک رہے ہو اور اس بات پر واجد بھی غصے میں آگئے نیکسٹ ہے ریشم اور جان ریمبو دوستو اب میں آپ کو ایک ایسی لڑائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی شروعات تو ہنسی مزاگ سے ہوئی لیکن آگ آہستہ آہستہ اتنی بھڑکی کہ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل ایک ریالٹی ٹی وی شو آتا تھا جس کا نام تھا ہیرو بننے کی ترنگ جس میں جان ریمبو سید نور ریمہ اور ریشم ججز تھے شو کی بریک کے دوران ایک پرفارمر کو شرارت سوجی وہ ریمبو اور ریشم کے ساتھ پرینک کرنے آگئی پہلے تو وہ لڑکی ریمبو کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب اس کو لگا کہ ریمبو صاحب کوئی لفٹ نہیں کرارے تو پھر اس نے ان دونوں کو ایک نئے جال میں پسانے کی کوشش کی وہ ان کو کہنے لگی شو میں میرا منگیتر ہے اگر آپ اس کو فائنل رونڈ میں جتوا دیں تو انام کے دس لاکھ روپے میں آپ کو دے دوں گی اس بات پر ریمبو اور ریشم بھڑک اٹھے اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ ریشم اور ریمبو نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم تمہارے منگیتر کو جتوا دیں تو انام کے دس لاکھ کی رقم ہمیں دے دینا بس یہ الزام دونوں برداشت نہ کر پائے اور غصے میں لڑکی کو کھینچنے اور جنجھوڑنے لگے اور ریمبو تو اس کو زوردار تھپڑ مارنے ہی والے تھے کہ سب نے بتایا کہ یہ پرینک تھا ویسے ایک بات ہے پرینک کے چکر میں ریمبو اور ریشم کا اصل روپ سامنے آ گیا اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیونکہ یہ دونوں بلکل نہیں جانتے تھے کہ کیمرے آن ہیں ان کو اس الزام کے بدلے میں اسی طرح غصے میں رییکٹ کرنا چاہیے تھا یا پھر تحمل سے اس معاملے کو سلجانا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا لیکن جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک میسج آپ لوگوں کے لیے بھی زندگی میں انسان اپنے غصے میں بہت کچھ کھو دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی لڑائیاں ہیں جو شروع تو چھوٹی سی بات پر ہوتی ہیں لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو وہ لڑائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں آپ جب کسی سے کسی بھی چیز سے اختلاف کرتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں یہ بات سوچتے ہیں کہ میری کامیابیاں اس کی وجہ سے رک رہی ہیں میں ناکام اس کی وجہ سے ہو رہا ہوں یا پھر کوئی اور بات لے کر جب آپ لڑتے ہیں جگڑتے ہیں تو وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنے کیریئر کو اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیتے ہیں بس یہ وہی مقام ہوتا ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ برداشت کر کے اپنی منزل کی سڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں یا پھر لڑتے ہوئے اس منزل سے بھی نیچے آکے گر جائیں احتیاط کیجئے اپنی زندگی اور اپنی کامیابیوں کی طرف فوکس کیجئے نہ کہ ایسی باتوں کی طرف جس میں الچ کر آپ اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کو برباد کر دیں اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت بلکہ آپ میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ